اللہ 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 چالیس سال تک کڑا رہا تھا نماز اگلی صفوں میں پڑھ لیتے ہیں پھر نمازی کو آگے پیچھے کر کے اور بھاگتے ہیں بھائی تمہیں اتنا بڑا مرض ہے تو پیچھے کڑا رہتے ہیں بچوں کی صفوں میں آگے آ جاتے ہیں اور آگے صفوف کے آداب نہیں جانتے ہیں اس لئے فقعہ نے لکھا ہے کہ چھوٹے بچے پیچھے رہا کریں کیونکہ ان میں اتمینان نہیں ہوتا استقلال طب نہیں ہوتا اور بڑے کی تو بڑی شان ہے کہ وہ تسلی سے کھڑا ہو آرام سے کھڑا ہو صویرے آئے دیر تک بیٹھا رہے یہ صفوف اسلام کے عظیم کارناموں میں سے ایک صف بندی بہت احتیاط فرمایا کریں کہ آپ کے ذمہ کسی کے سامنے گزرنا نہ ہو یوم الجمہ کو چونکہ بہت رش ہوتا ہے اور لوگ دیر سے بھی آتے ہیں اور آگے بڑھنے کا شوق بھی رکھتے ہیں تو پیغمبر نے فرمایا کہ ثواب اس کو ملے گا جو یا وقت پر آئے یا لوگوں کو نہ پھلانگے مَلْلَمْ يَتَخَتْتَ رِقَابَ النَّاسِ مَلْلَمْ يَتَخَتْتَ رِقَابَ النَّاسِ ثواب اس کو ملے گا جمعہ کی فضیلت اس کو آتا ہوگی جس نے لوگوں کو پھلانگا نوزے کو آنے والے کو بھی پابن کیا کہ پھلانگنا ملانگنا نہیں اور گزرنے والے کو بھی پابن کیا کہ کھڑے رہو لیکن نمازی کو آزار نہ پہنچا ہو لا الہ الا اللہ صویر آنا سنت ہے اور مسجد میں دیر تک بیٹھے رہنا سلف کا عمل ہے اللہ کا خاص فضل اور شکر بجال آنا چاہیے کہ ہم دیر تک مسجد میں بیٹھتے ہیں ان تمام کاموں سے بچنا چاہیے جس کی وجہ سے جلدی کرنی پڑتی ہے العجلت من الشیطان اس جلدی سے شیطان خوش ہوگا اور دین کو اور مسائل کو شریع موقف کو اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے